اور اسی طرح ایک اور چھوٹی سی تضمین لکھنے کا شرف حاصل ہوا سنیں سب سے والا والا ہمارا نبی ہر صفت میں نیرالا ہمارا نبی ہر صفت میں نیرالا ہمارا نبی جس نے سب کو سنبھالا ہمارا نبی ہر صفت میں نیرالا ہمارا نبی جس نے سب کو سنبھالا ہمارا نبی مرکزِ ہر اجالہ ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی سب سے اچھا و پیارا ہمارا نبی سب سے سب سے اچھا و پیارا ہمارا نبی جس پہ ہر کوئی ہارا ہمارا نبی خود خدا کا نظارہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا ہے اور دیکھیں میں پہلے بھی یہ کہتا رہتا ہوں کہ یار جب حضور کے لیے کوئی بات کی جائے تو وہ پھر کلی طور پر کی جائے جیسے مثال جیسے انسان کہتا ہے کہ یار اجالے کا مرکز یا فلان فلان اجالوں کا مرکز نور ہے نور کی کتنی اقسام ہے تو یار اس کا منبع یا اس کا جو مرکز ہے وہ فلان ہے لیکن جب حضور کے لیے بات ہوگی پھر کہا جائے گا ہر نور کا منبع اور مرکز حضور ہے دیکھو نا ہر دور میں اولیاء اللہ روشن منار کی حضرت رکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب حضور کی بات کرنی ہے پھر ہر صفت میں نرالہ ہمارا نہ بھی کسی نہ کسی صفت میں تو کوئی نہ کوئی نرالہ ہوتا ہی ہے تو یہ میں نے بات کی جب حضور کی بات کرنی ہے پھر ہم نے ایسے چھوٹی موٹی بات نہیں کرنی پھر کلی طور پر کہہ دینا ہے ہر صفت میں نرالہ ہمارا نبی جس نے سب کو سنبھالا ہمارا نبی مرکز حر اجالہ ہمارا نبی یہ جو ہر صفت اور سب کو سنبھالا اور مرکز حر اجالہ یہ تین الفاظ جو ہیں یہ کس کے لئے سوٹ کرتے ہیں حضور کے لئے اور آلہ حضرت نے ایسی تو نہیں لکھا سب سے اولا وعلا ہمارا نبی جب حضور کے لئے بات ہونی پھر بات سب کے لئے ہونی ہے لفظ مجموعی طور پر سب والا ہی آنا تھے اچھا سب سے اچھا و پیارا ہمارا نبی جس پہ ہر کوئی ہارا ہمارا نبی خود خدا کا نظارہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی سنیں جس کے تلووں کا دھوون ہے آبِ حیات اس کی تضمین سنیں منبائِ نور منبائِ نور اور پیکرِ موجزات منبائِ نور اور پیکرِ موجزات جس کا صدقہ بنے ہیں یہ دن اور رات اس نبی کی کہوں گا میں کیا اور بات جس کے تلووں کا دھوون ہے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی